ہم آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں پنجاب کے دوستوں کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا رول پلے کرتے ہیں آپ ہمیں مشورے دیتے ہیں یا وہاں آتے ہیں میں نے کراچی میں بھی کہا تھا اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب اسرائیل پہ ٹینک بڑھتے ہیں تو خواتین کرسچن خواتین ان ٹینکوں کے سامنے آکے لیٹتی ہیں اور وہ شہید ہو جاتی ہیں تو جب دماب اکبر بکٹی پہ گولی چلتی ہے اور بالاچ مری پہ چلتی ہے اور نظیر عباسی پہ تشرید ہوتا ہے اور نواز کنرانی اور فاضل راہو اور عاشق جنہ جو اور مالک خوشک اور احسان میمن اور شاہ بندر کے شہید اور ٹوڑی پھاٹک کے شہید اور براد کلمتی اور جمن گھٹکو اور اختر شاہ یہ لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے راہ میں رکاوٹ بننے والے ہمیں اپنے کسی پنجابی بھائی کا انظار ہوتا ہے کہ وہ آکے ان کے ہاتھ پکڑیں ایسے جیسے وہ کرسچن خاتون جا کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئی تھی وہ ان کا ہاتھ پکڑیں جیسے فیض احمد فیض اور حبیب جالب اور عزیز الدین احمد اور عابد حسن منٹو ماضی میں پکڑتے رہے ہیں اور احمد بشیر اور آئی اے رحمان جیسے لوگ ایمار ڈی کی طریق میں اور طاہرہ مزر علی خان جیسی اور سی آر اسلم اور میجر اساق جیسے لوگ اور جمیل عمر جیسے لوگ جو ماضی میں کردار ادا کرتے رہے ہیں وہ صرف لیفٹ کے لوگ کیوں ادا کریں پنجاب کی باقی سویل سوسائٹی کہاں ہیں پنجاب کے دوسرے ایم این ایز اور ایم پی ایز کہاں ہیں پنجاب کے وہ لوگ جو گروور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہاں ہیں اور وکلا کہاں ہیں وکلا جن کے ساتھ ہم شانہ بشانہ لڑے وہ وکلا کہاں ہیں وہ عدیب اور شاعر کہاں ہیں وہ آ کے ہمارے ساتھ دیں وہ کھڑے ہو جائیں ہمارے ساتھ وہ کہیں کہ سندھی اکتر فیصد گیس پیدا کرتے ہیں ان کو ان کا حصہ ملنا چاہیے وہ کہیں کہ پریمیر اور شیل کو پابند بنایا جائے کہ وہ جہاں سے پیٹرول نکالتے ہیں ان لوگوں کو ملازمتیں دیں وہ کہیں کہ سندھ میں سے جرگائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور جو جرگائی وزیریں ان کو اتدار نہیں ملنا چاہیے یہ کیا کہ آپ سندھ کے لوگ پیسٹھ فیصد ستر فیصد ایک پارٹی جیت کے آ جاتی ہے آپ یہاں سے دس فیصد یہاں سے کوئی جاتے ہیں ایجنسی کے سربراہ دس فیصد لوگ وہاں سے ملا کے ایم کیو ملا کے گورنمنٹ بنا کے آپ آٹھ سال ہم پر مسلط کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابار باپ رحیم صاحب یا جام صادق علی صاحب گورنمنٹ چلاتے رہیں گے سندھ کی ریپریزنٹیشن اڑا دیتے ہیں اور آپ سمجھ دیں کہ ہم خاموش رہیں گے کیونکہ ہمارے باہر میں اختلاف آتے ہیں